بولی وڈ میں کومیڈی ایک ایسا جانر ہے جسے شروع سے ہی درسک کافی پسند کرتے رہے ہیں لوٹ پارٹ، دھن دولت، دھوکہ دھڑی اور ہیرا فیری کے ایسی کئی کہانی پردے پر آئی ہیں لیکن آپ نے سائدھی کسی فلم میں صرف مہلاو کو لیڈ رول میں دیکھا ہو جس میں تبو، کرینا کپور، کریتی سینن کی کرو اپنی طرح کی ایک انوکی کہانی ہے اور کچھ فلم میں ایسی ہوتی ہے جن کی وائب آپ کو پہلے پرموشنل مٹیریل سے سمجھا جاتا ہے کرو بہنسی ہی فلم ہے اس فلم میں آپ کو بہی ملتا ہے جس کا وعدہ ٹریلر اور گانوں نے کیا تھا تینے لگ لگ عمر برگ کی مہلاو کی کہانی جو اپنی لائپ میں کچھ کرنا چاہتی ہے مگر کر نہیں پاتی ہیں تو آئیے دوستو آج ہمیں ایکسپلین کرنے والے ہیں کرو موبی کو ویڈیو اگر اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک جرور کیجئے گا اور اسی طرح کی ویڈیوز پانے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے گا تاکہ آپ کو اسی طرح کی لیٹسٹ اور فریس کونٹن ملتی رہے تو فلم کی کہانی شروع ہوتی ہے کوہنور ایرلائن سے ایک ایسا ایرلائن سے جہاں کی ایر ہوسٹس کو چھ مہینے سے سیلری نہیں ملی ہے اور کئی لوگوں کا تو پی ای بھی اٹکا پڑا ہوا ہے لیکن ایرلائنز کے مالک بجے بالیا کا کہنا ہے کہ وہ یہ پروبلم کو بہت جلد حل کر دیں گے کیونکہ یہ ایک چھوٹی چی پروبلم ہے لیکن چھ مہینے کے سیلری نہ ملنے کے قارن سب کی الگ الگ پروبلمز کھڑی ہو چکی ہیں اور کئی لوگوں کا تو گھر بھی نہیں چل پا رہا ہے وہ اسی امید میں بیٹھی ہیں کہ ان کی سیلری آئے گی اور وہ اپنے گھروار کو چلا پائیں گی جس کے بعد دبیا کے بارے میں بتایا جاتا ہے دبیا ہریانہ میں پیدا ہوئی تھی اور وہ پارٹنے لکھنے میں بہت اچھی تھی وہ ایک ٹوپر تھی اور اس نے پائلٹ بننے کا بھی سپنا دیکھا تھا اور وہ اپنے گھر والوں کو کچھ کر کے دکھانا چاہتی تھی لیکن پائلٹ تو نہ بن سکی اور وہ ایر ہوسٹیس ہی بن گئی لیکن اس کے بارے میں اس نے کبھی بھی اپنے گھر والوں کو نہیں بتایا ہے وہ گھر سے کیپٹن کی ڈریس پہن کے تو نکلتی ہے لیکن ایرپورٹ پہنچتے پہنچتے وہ ایر ہوسٹیس بن جاتی ہے جو کہ اس کا ایک بہت بڑا جھوٹ ہے اور جو وہ گھر نہیں بتانا چاہتی ہے لیکن اب اس کی مجبوری بھی بن چکی ہے وہ یہ کام چھوڑ بھی نہیں سکتی ہے کیونکہ چھے مہینے کے سیلری بھی اٹھی ہوئی ہے جس کے بعد نام آتا ہے جیسمن کا جیسمن بچپن سے ہی امیر بننا چاہتی تھی اس کے ماتا پتا ہمیسا لڑائی کرتے رہتے تھے اس لئے جیسمن جو ہے وہ اپنے دادا کے ساتھ رہ دی ہے لیکن دادا کے ساتھ رہنے کے بابجود بھی وہ امیر بننا تو چاہتی ہی تھی اسکول کے دنوں میں وہ اگزام پیپر کو لیگ کر کے انہیں بیج دیا کرتی تھی اور کچھ پیسے حاصل کر لیا کرتی تھی جس کے بعد اس نے ایر ہوسٹیج جوئن کر لیا اور ابھی اسے سیلری نہیں ملی ہے جس بجے سے وہ بھی بہت پرابلم ہے اور وہ پرابلم اس لئے ہے کیونکہ اس نے ابھی تک اپنے گھر کا رینڈ تک نہیں چکایا ہے دادا جی کی ساری امید جیسمن سے ہی ہے اور جیسمن اس لئے سوسل میڈیا پر جھوٹے دکھاوے کرتی ہے اور یہ بتاتی ہے کہ وہ بہت امیر ہے لیکن ایزا کچھ بھی نہیں ہے آگے بات کرتے ہیں گیتا کی گیتا ان تینوں میں سب سے بڑی ہے اور کافی تجربے کار بھی ہے اور سمجھدار بھی ہے لیکن پرابلم تو اس کے ساتھ بھی ہے اور گیتا ایک ایسی لوتی ایر ہوسٹے سے جس کا پی اپ اٹکا پڑا ہے اور اگر وہ اسے مل جائے تو اس کی ساری پرابلم سالب ہو جائے گی گیتا اپنے پتی کے ساتھ اپنے گھر میں رہتی ہے اس کا پتی ہے کپل سرما کپل سرما کچھ بھی نہیں کرتا ہے دراصل پہلے وہ بہت امیر ہوا کرتے تھے لیکن بعد میں بٹوارہ ہو گیا اور کپل کے حصے کچھ بھی نہیں آیا تو اب گیتا نے اپنا ایک سپنا دیکھا ہے کہ جیسے اس کا پی اپ کلیر ہو جائے گا تو وہ گوہ میں اپنا خود کا ایک ریسٹرنٹ کھولے گی لیکن ابھی فیلال وہ اٹکا پڑا ہے تو تینوں کی اپنے اپنی پرابلم سے اس کے باپ جوت انہیں کام کرنا پڑتا ہے کیونکہ یہ ان کی ایک بہت بڑی مجبوری ہے کیونکہ اگر انہوں نے جوب چھوڑ دی تو انہیں چھے مہینے کی سیلری جو اٹکی پڑی ہے وہ انہیں نہیں مل پائے گی اس لئے انہیں کام تو کرنا ہی پڑے گا اب انہیں کی کرو میں ایک اور میمبر ہے جس کا نام ہے راج بنسی جنہیں سبھی لوگ راج بنسی جی کہہ کر پکارتے ہیں لیکن ایک دن اچانک سے ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے یہ دیکھ کر وہ تینوں ہی سوکڈ رہ جاتی ہیں انہیں ایسا لگ رہا تھا کہ ساید وہ بیمار رہتے ہیں اسی وجہ سے انہیں کچھ ہوا ہوگا لیکن ان کی تو ڈیتھ ہو چکی تھی انہیں جگانے کی کافی کوسز کرتے ہیں لیکن ساری کوسز سے ناکام ہوتی ہے اور بعد میں جب ان کی سڑکی بٹن کھولتے ہیں تو اندر انہیں بہت سارا سونا دکھائی پڑتا ہے اور اسے دیکھ کر یہ تینوں ہی پوری طرح سے سوکڈ رہ جاتی ہے کیونکہ راج بنسی جی سونی کی سمگلنگ کر رہے تھے وہ بھی ایسی فلائٹ میں جہاں پر کہ وہ اکثر بیمار رہا کرتے ہیں تو جیسمن یہاں پر دبیا اور گیتا سے کہتی ہے کہ ہمیں سونا رکھ لینا چاہیے لیکن دبیا ساپ منا کر دیتی ہے وہ کہتی ہے کہ ہمیں سونے کو بلکل بھی نہیں رکھ سکتے ہیں تو جیسمن کہتی ہے کہ اگر ہم نے سونے کو رکھ لیا تو ہماری ساری پرابلم حل ہو جائے گی لیکن دبیا کہتی ہے کہ اگر ہم پکڑے گئے تو ہمیں نہ تو سیلری ملے گی اور جیل فری میں مل جائے گی اس لیے وہ لوگ یہ سارا سونا جو ہے وہ کسٹم آپیسر کے حوالے کر دیتے ہیں اور انہیں سب کچھ بتا دیتے ہیں بتانے کے بعد ان سے بہت ساری پوستاج کی جاتی ہے اور بعد میں معلوم چلتا ہے کہ راجونسی جی جو ہے وہ بارک لوہ سونا جو ہے وہ اس مگل کر رہے تھے کہاں پر کر رہے تھے یہ تو نہیں معلوم چلا تو ان تینوں سے پوستاج کرنے کے بعد ان تینوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے اور تب ہی یہاں پر ہم ائرپورٹ پر ہی جیبیر نام کے ایک اسٹم آپیسر کو دیکھ پاتے ہیں جسے دبیا جو ہے وہ بہت اچھے سے جانتی ہے دونوں ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور دونوں ایک دوسرے کو بہت اچھے سے جانتے ہیں دراصل میں ہریانہ میں ایک واسکٹ والٹونیمنٹ ہوا تھا بہاں پر یہ دونوں ایک دوسرے سے ملے تھے کمرے میں بیٹھ کر ان دونوں نے سراب بھی پی تھی اور سراب کے نصے میں یہ دونوں کمرے میں ہی انٹی میٹ بھی ہو گئے تھے لیکن ان کا زیادہ دنوں تک نہیں چلا تھا اب آگے میں کوئی نور ائرلائنس کے بارے میں کچھ اور باتیں معلوم چلتی ہے باتیں یہ فیل رہی تھی کہ کوئی نور ائرلائنس جو ہے وہ بینکرپٹ ہے اور وہ پوری طرح سے دیوالیاں ہونے والی ہے اب ان ساری باتوں کو کنفرم کرنے کے لیے گیتا جو ہے وہ مطل صاحب کے پاس جاتی ہے مطل صاحب دراصل میں کوئی نور ائرلائنس کے ایچار ہوتے ہیں اور وہ ان سے سب کچھ پوچھنے لگتی ہے لیکن یہاں پر مطل صاحب تو کچھ بھی نہیں بتا رہے ہوتے ہیں لیکن آخر میں گیتا جب ان سے اچھے سے پوچھتی ہے تو وہ بتاتے ہیں کہ ہاں کوئی نور ائرلائنس جو ہے وہ بینکرپٹ ہو گیا ہے یہ ساری باتیں سننے کے بعد گیتا بہت اچھے سے سمجھ چکی تھی کہ اسے اب اپنا پی ایف نہیں ملنے والا اور سائد سیلری بھی نہ ملے یہ ساری باتیں گیتا جو ہے وہ جیسمن اور دبیا کو بھی بتاتی ہے دبیا کہنے لگتی ہے کہ سائد انہیں جوب چھوڑنی ہوگی لیکن یہ اتنا آسان نہیں ہے کیونکہ انہیں ابھی بھی امید ہے کہ کہیں نہ کہیں سے فنڈ آئے گا اور ان کی بھرپائی ہوگی اور سبھی کو سیلری بھی ملے گی لیکن گیتا کوئی ایسا بلکل بھی نہیں لگتا ہے پر یہاں جیسمن کے دماغ میں کچھ اور چل رہا تھا جیسمن کے پاس راجبنسی جی کا موائل فون تھا اور وہاں پر اس نے سب کچھ دیکھ لیا تھا کہ انہیں سونے کو اس مگل کرنے کے لیے کون کہا کرتا تھا اور وہ ہے مطل صاحب اس لئے یہ لوگ ترن تھی مطل صاحب کے پاس جاتے ہیں اور ان سے ساری باتیں پوچھتے ہیں اور مطل صاحب بھی کہہ دیتے ہیں کہ ہاں میں ہی سونہ اس مگل کراتا ہوں تو ان تینوں کو ایک بات تو معلوم چل گئی تھی کہ سائد انہیں اپنی سیلری اور پی ایپ تو نہیں ملنے والی ہے اس لئے وہ لوگ مطل صاحب سے کہتے ہیں کہ ہم بھی سونے کو اس مگل کرنا چاہتے ہیں اور مطل صاحب کی وائب بھی ہے جس کا نام انجلی ہے اور وہ بھی پہلے ایک ایر ہوسٹس رہا کرتی تھی لیکن اب مطل صاحب کا کہیں اور بھی افیر ہے اور یہ بات ان کی وائب کو بہت اچھے سے معلوم ہے تو اب نہ چاہتے ہوئے بھی مطل صاحب کو ان کی بات ماننی ہی پڑتی ہے اور اگلے دن وہ انہیں اپنے اڈے پر بھولاتے ہیں یہ تینوں ہی اس جگہ پر پہنچ جاتی ہے مطل صاحب سے ملنے کے بعد مطل صاحب یہاں پر ان تینوں کو سب کچھ سمجھا دیتا ہے کہ آنکھیں سونے کو سمجھل کرنا کیسے ہیں یہاں پر وہ تینوں دیکھتی ہیں کہ مطل صاحب کی تجوری میں دھیر سارا سونا ہے اور ان سارے سونے کو دھیرے دھیرے کر کے دوسرے دیس میں سمجھل کرنا ہے مطل صاحب انہیں پوری طرح سے سمجھا دیتے ہیں کہ پرابلم صرف اور صرف انڈیا میں ہوگی باہر کوئی بھی پرابلم نہیں ہوگی ان کی سیٹنگ ہے لیکن پرابلم یہ ہے کہ آخر ان سونے کو کس طرح سے باہر بھیجا جائے کیونکہ اب چیکنگ جو ہے وہ اچھے طرح سے چلنے لگی ہے کیونکہ جب سے راج بنسی جی پکڑا ہے تب سے چیکنگ جو ہے وہ ہائی الٹ پر پہنچ چکی ہے تب یہاں پر ان کے دماغ میں کائیڈیا آتا ہے اور وہ سونار کے پاس جا کر اس پورے سونے کو پگھلا لیتے ہیں اور انہیں جو ہے وہ چاکلیٹ کے روپ میں گول گول گیند کی روپ میں بدل دیتے ہیں جس سے کی اب ان کے پکڑانے کے چانسے سنا کے برابر ہو چکے تھے تو ساری تیاریاں ہو چکی تھی اور اب بس سونے کو سمگل کرنا باغی تھا تینوں ہی تیار ہو کر ایرو سٹیز بن کر ایروپلین میں جاتی ہے کیونکہ وہ پہلی بار سونے کو سمگل کر رہی تھی اس لیے وہ بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی اور ان تینوں میں سب سے زیادہ دبیا ڈری ہوتی ہے کیونکہ انہیں ان سب چیزوں سے بہت زیادہ ڈر لگتا ہے سب ہی کی چیکنگ ہوتی ہے لیکن یہاں پر کرو میمبر کی چیکنگ نہیں ہوتی ہے اس لیے وہ لوگ آسانی سے ہی یہاں سے چلی جاتی ہے اور یہ سب چیزیں دیکھ کر وہ تینوں ہی بہت زیادہ خوز ہو چکی تھی کیونکہ ان لوگوں نے بہت سارا سونہ جو ہے وہ دوسرے دس پہنچا کر سمگلنگ کر دی تھی تو ایسے ہی وہ لوگ بہت سارے سونے کو سمگل کرتے ہیں جس بجے سے اب وہ بھی دھیر دھیرے امیر ہو چکی تھی اور وہ بہت زیادہ انجوئے کرنا شروع کر دی تھی ہے ان کی جتنی بھی پرابلمز تھی اب وہ دھیر دھیرے ختم ہونے لگی ہے اور اب وہ اپنی لائف کو ٹریک پر لے کر آ چکی ہے اور پھر ایک دن جب وہ لوگ انڈیا سے باہر نکل رہے ہوتے ہیں تب یہاں پر کسٹم آفیسر مالا جو ہے وہ ان کی چیکنگ کرنا چاہتی تھی ایسا پہلے تو کبھی نہیں ہوا تھا کہ کرو میمبر کی چیکنگ کی جائے لیکن پہلی وار ان کی چیکنگ ہونے والی تھی اس لئے مالا ان کی چیکنگ کرنے لگتی ہے تو یہاں پر ان کی اگر چیکنگ ہو جاتی ہے تو ان کا پکڑانا ایک دم تیدھا لیکن تب بھی دبیا کو یہاں پر جہبیر دکھائی پڑتا ہے اور وہ ترنتیو سے اپنے پاس بلالیتی ہے جہبیر جیسے ہی ان کے پاس آتا ہے تو وہ ان کی چیکنگ کو رکوا دیتا ہے اور یہاں پر دبیا سے بات کرنے لگتا ہے وہ یہاں پر اس سے اس کا نمبر بھی لیتا ہے یہ دیکھ کر دونوں ہی بہت خوز ہو چکی تھی کیونکہ جیبیر کی وجہ سے آج بھو لوگ پکڑاتے پکڑاتے بچے ہیں اس لیے وہ اسے آج رات جیبیر کے ساتھ ڈیٹ پر بھیجنا چاہتی ہے جس کے لیے دبیا نے بھی ہاں کر دیا تھا اب رات ہوتے ہی یہاں پر دبیا جو ہے وہ جیبیر کے ساتھ ڈیٹ پر جاتی ہے دونوں ایک دوسرے سے ڈیٹ ساری باتیں کرتے ہیں یہاں پر جیبیر جو ہے وہ یہاں پر دبیا کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے وہ اس کے اوپر پوری طرح سے لٹو ہے کچھ دنوں کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جیسمین کا بھرتڑی ہوتا ہے اس لیے وہ لوگ رات میں پارٹی کرنے کے لیے جاتے ہیں اور یہاں پر بہت سارا پیسہ بھی خرج کرتے ہیں جب وہ لوگ اس کلپ سے باہر نکلتے ہیں تو انہی کی کرو میمبر کومل نام کی ایر ہوسٹیس جو ہے وہ انہیں دیکھ لیتی ہے کہ یہ لوگ ایس کیسے کر رہے ہیں کیونکہ ہمارے پاس تو پیسے نہیں ہیں تو پھر یہ لوگ کیسے کر رہے ہیں جس کے بعد کسٹم آفیسر کے پاس ایک ٹپ آتی ہے جیبیر کو یہاں پر پوری طرح سے بتا دیا جاتا ہے کہ آج رات کوہنور ایرلائن سے سونا اسمگل ہونے والا ہے یہ سننے کے بعد مالا جو ہے وہ ترن تھی ایرلائن پر پہنچتی ہے اور چھانمین کرنا شروع کرتی ہے سب سے پہلے وہ ان تینوں کو حراست مل لیتی ہے کیونکہ انہیں کی اوپر پورا سکھ ہے اور جو خبری ہے اس نے ان تینوں کے ہی نام بتایا ہے یہاں پر وہ ان کے چیکنگ کرتی ہیں اور جو چوکلیٹ تھے وہ ان کی بھی چیکنگ کرتی ہے یہاں پر جب وہ انہیں موہ میں رکھ کر کترتی ہے تو وہ سچ مچھی چوکلیٹ نکلتی ہے مطلب کی ان تینوں نے سونا کہیں جرور چھپا دیا ہے اور یہاں پر وہ ان تینوں کے سامنے بھولی بن رہی ہے یہاں پر انہیں ایسا لگ رہا تھا کہ سائد کومل نے ہی ٹپ دی ہوگی کیونکہ اسی نے کلپ کے باہر ان تینوں کو دیکھا تھا اور یہاں پر ہمیں یہ بھی معلوم چلتا ہے کہ ان تینوں کو ٹپ کے بارے میں پہلے سے ہی معلوم چل گیا تھا اس لئے انہوں نے اس سونا کو ائرلائنس کے اوپر والے حصے میں چھپا دیا تھا جس بجے سے ان تینوں کے پاس کچھ بھی نہیں ملا تھا لیکن اب یہ تینوں پوری طرح سے نچر میں آ چکی تھی کیونکہ سب ہی کو ان کی اوپر پوری طرح سے سکھ ہو رہا تھا اس لئے انہیں ائرہوشٹیس کے روپ میں اس ائرلائنس میں نہیں بھیجا جاتا ہے بعد میں جب اس ائرلائنس کی پھر سے چیکنگ کی جاتی ہے تو انہیں اوپری والے حصے میں وہ سونا مل جاتا ہے جس سے یہاں پر کسٹم آپسر کو معلوم چل جاتا ہے کہ ان تینوں نے سونا چھپایا تھا لیکن ان کے پاس کوئی بھی ثبوت نہیں تھا اس لئے وہ لوگ ان تینوں کو نہیں پکڑتے ہیں لیکن جیبیر کا یہاں پر دل ٹوٹ جاتا ہے کیونکہ اس نے دیبیا سے یہ امید نہیں کی تھی کہ ان کے ساتھ وہ ایسا کرے گی تو یہ خبر جو ہے وہ پورے دیس میں فیل چکی تھی لیکن ان تینوں کا نام کہیں بھی نہیں آیا تھا لیکن یہ پکڑی جا چکی ہے یہ بات کلیر ہو چکی تھی یہ بات ان تینوں کو بہت اچھے سے معلوم تھی اور اتنا کافی ہے تو اب اگر انہوں نے کوئی ایسا کام کیا تو یہ پکا پکڑی جائیں گی جس کے بعد کچھ دنوں کے بعد ایک نیوج آ دی ہے اور نیوج یہ تھی کہ بجے والیہ جو ہے وہ دیش چھوڑ کر بھاگ چکا ہے کوئی نیور ایرلائنز جو ہے وہ بجے والیہ کی تھی تو اب کوئی نیور ایرلائنز کو پوری طرح سے بند کر دیا جاتا ہے کچھ دن پہلے ایک نیوج آئی تھی کہ کوئی نیور ایرلائنز جو ہے وہ بینکرپٹ ہو چکا ہے اور یہ بات پوری طرح سے سچ تھی لیکن وہ لوگ پھالتو میں ہی امید لگا کر بیٹھی تھی بجے والیہ اکیلا ہی دیش چھوڑ کر نہیں بھاگا ہے اس کے ساتھ ایک اور آدمی بھی بھاگا ہے اور اس آدمی کا نام ہے مرتل جی اب یہاں پر انہیں ایک بات معلوم چلتی ہے کہ یہاں پر کومل نے کسٹم آفیسر کو ٹپ نہیں دی تھی بلکہ مرتل صاحب کی وائف نے کسٹم آفیسر کو ٹپ دی تھی اس نے انہیں سب کچھ اس لیے بتا دیا تھا کیونکہ مرتل صاحب کا کئی اور آفیسر چل رہا تھا اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ یہ سونہ اب کئی اور سمگل ہو اس لیے وہ ان تینوں کو پکڑوانا چاہتی تھی اور اس کام کو رکبانا چاہتی تھی تو مرتل صاحب کی وائف جو ہے وہ یہاں پر ان تینوں کو سب کچھ سچ بتا دیتی ہے کہ یہ سارا سونہ جو ہے وہ مرتل صاحب کا نہیں ہے وہ تو ایک نمبر کے بھیکاری ہیں یہ سارا سونہ دراصل میں بجے والیہ کا تھا اور وہ یہاں پر اس لیے رکھے تھے دیش چھوڑنے کے لیے تاکہ ان کا سارا سونہ ایک بار سمگل ہو جائے اور ایک بار سونہ سمگل ہونے کے بعد وہ اس دیش کو چھوڑ دیں گے اور انہوں نے بلکل ایسا ہی کیا لیکن یہ ساری چیزیں سننے کے بعد ان تینوں کی ہٹ جاتی ہے اور اب وہ ڈیسائیڈ کرتی ہیں کہ وہ سونہ واپس لا کر ہی رہیں گے بلہی اس سونے کی سمگل کرنے سے انہیں بہت پیسہ ملا ہو لیکن محنت کی کمائی جو کی وہ انہوں نے ایر ہوسٹس کر کے کمائی تھی وہ انہیں نہیں مل پایا تھا اور ان کے پورے کرو کو یہ سب کچھ نہیں مل پایا تھا اس لیے وہ لوگ ترنت ہی بدیش جا کر اپنے سونہ واپس لانے کا پلان بناتی ہیں تو جیسے ہی وہ بجائے والیہ کے گھر کے پاس پہنچتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ بجائے والیہ تو ایک رہیس آدمی بن چکا ہے وہ بہت ہی زیادہ عرب پتی آدمی ہے اور اس سے وہ لوگ ساتھ ٹکر نہیں لے پائیں گے لیکن انہوں نے پلان بنا لیا تھا کیونکہ انہیں یہاں سے سیدھا مطل صاحب کے پاس جانا ہے وہ لوگ مطل صاحب کے پاس جاتے ہیں اور ان سے سب کچھ پتا کرتے ہیں دراصل میں کل جو ہے وہ بجائے والیہ کے گھر پر اس کی بیٹی کی سادھی ہے اور ایک بہت بڑا فنکسن ہے اور وہ مطل صاحب کو اپنی سائٹ کر لیتے ہیں یہاں پر وہ مطل صاحب کو ساری پلاننگ بتا دیتے ہیں کہ ایک سائٹ یہاں پر بجائے والیہ کی بیٹی کی سادھی ہوگی دوسری طرف ہم سارا کا سارا سونہ چورا لیں گے تو سب کچھ پلان کے مطابق ہو رہا تھا ایک طرف والیہ صاحب کی بیٹی کی سادھی ہو رہی تھی دوسری طرف یہ لوگ میٹ بن کر کمرے میں پہنچ چکی تھی انہیں سوٹکیس بھی مل چکے تھے لیکن وہ سارے سوٹکیس کھالی تھے مطلب کہ ان کی ساری پلاننگ جو ہے وہ پوری طرح سے بیشت ہو چکی تھی تو یہاں پر انہیں خبر معلوم چلتی ہے کہ والیہ صاحب جو ہے وہ اپنے پریوار کے ساتھ ایک آئیلینڈ پر جانے والے ہیں اس لئے یہ پلان بھی شروع کرتے ہیں جہاں پر کی اپنے سارے پہچان کو بدل کر وہ ایر ہوسٹس بن جاتی ہیں جس پلان سے وہ جانے والے تھے اس پلان کے جتنا بھی کرو ہے ان سب کا پہچان چینج کرنے کے بعد وہ اس پلان میں چڑھ جاتی ہیں یہاں پر والیہ صاحب کی پوری کی پوری فیملی اسی میں موجود تھی اور یہاں پر گیتہ اور جیسمن بھی ایر ہوسٹس بن چکی تھی وہ ان کی سیوہ میں لگی ہوئی تھی لیکن تب ہی وہ ان سب کی گلاس میں بے ہوسی کی تباہی ملا دیتی ہے اور سب ہی لوگ بے ہوس ہو جاتے ہیں انہیں سارا سونا مل چکا تھا لیکن یہاں پر والیہ صاحب کی بیٹی کچھ بھی نہیں کھائی تھی اس لئے وہ بے ہوس نہیں ہو پائی تھی اس نے سب کچھ دیکھ لیا تھا تب ہی یہ دونوں اس سے فائٹ کرتی ہیں اور اسے کمرے میں بند کر دیتی ہے آگے معلوم چلتا ہے کہ دیبیا جو ہے وہ پائلٹ بن کر یہ پلین اڑا رہی تھی لیکن وہ پوری طرح سے گھبرا گئی تھی اس لئے وہ باہر آتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ یہ پلین نہیں اڑا سکتی ہے لیکن تب ہی یہاں پر گیتہ جو ہے وہ دیبیا کو ایک جوڑ دار تھپڑ لگاتی ہے اور کہتی ہے کہ تجھے یہ پلین چلانا ہی ہوگا جس کے بعد وہ اس پلین کو ٹیک آف کرنے کی پوری کوسس کرتی ہے اور آگے رکار یہاں پر دیبیا نے اس پلین کو ٹیک آف کر لیا تھا اور یہاں سے وہ سارا سونا نکال کر بھاگ چکے تھے اور ان سب میں جیبیر نے بھی ان کا ساتھ دیا تھا کیونکہ دیبیا نے اسے سب کچھ بتا دیا تھا تو وہ بھی ان کے ساتھ کام کرنے کے لیے مان کیا تھا صرف اور صرف اپنے پیار کے لیے تو دوستوں فلم کی سب سے بڑی خاصیت ہے فلم میں تین بڑی ہیروین سانت دکھتی ہے جو بہت کم ہوتا ہے اور ایک نئے انداج میں دکھتی ہے فلم اچھے ون لائنر ہیں اور جب ہیروین کے مو سے آپ یہ ڈائلوگ سنتے ہیں تو ہنسی بھی آ جاتی ہے اور مجا بھی آ جاتا ہے فسٹ آپ تیری سے آگے وڑتا ہے اور فلم بینہ بقت گوائے مدے پر آ جاتی ہے ہاں سیکنڈ آپ میں کچھ جگہ پر آپ بور ہوتے ہیں لیکن ان تینوں کی ایکٹنگ وہاں پر ماملہ سنبھال لیتی ہے حالانکہ سیکنڈ آپ تھوڑا سا چھوٹا ہو جاتا تو اور بہتر رہتا فلم بھلے مہیلا کی کہہینی لیکن کوئی گیان نہیں دیتی ہے انٹرٹین کرتی ہے اور اچھے سے کرا دی ہے اور ایکٹریس تببو کمال کی ایکٹریس ہے لیکن پچھلے کچھ ٹائم سے پولیس بالی ہی بنتی دکھ رہی ہے یہاں انہیں ایرو سٹیس بنے دیکھ کر اچھا لگتا ہے مجا آتا ہے وہ اپنے انداز میں ایک کردار نواتی ہے اور چھا بھی جاتی ہے کرینا کپور کو دیکھ کر لگا جیسے وہ دس سال پیچھے چلی گئی ہو وہ بہت خوبصورت لگی ہے اور ان کی ایکٹنگ بھی کمال کی ہے کرینا کے فینس تو وس انہیں دیکھنے کے لیے یہ فلم دیکھ سکتے ہیں کریتی چینل کا کام بھی بہت زیادہ اچھا ہے دل جی دوزانت جب جب سکرین پر آتے ہیں مجا آجاتا ہے ان کا رول چھوٹا جرور ہے لیکن وہ اثر دار ہے کپل سرما کا رول کافی چھوٹا ہے ان کے جیسے بڑے کلاکار کا رول اور بڑا ہونا چاہیے تھا لیکن کپل کا ہونا کہیں نہ کہیں فلم کے سکیل کو بڑا کرتا ہے تو بھئی راجس اے کرسنن کا ڈائریکشن بہت اچھا ہے انہیں پتا تھا کہ یو ایس پی ان کی تینوں ہیروین ہیں اور انہوں نے ان کے گلیمر کو بکو بھی استعمال کیا ہے حالانکہ سکرین پلے تھوڑا اور بہتر کیا جا سکتا تھا اور کہانی کو تھوڑا اور قائدے سے لکھا جاتا تو یہ اور اچھی فلم بندی سیکنڈ آپ میں تھوڑا فن اور ڈالا چاندہ چاہیے تھا لیکن تب بھی ڈائریکٹر اپنے کام میں کامیاب رہے وہی میوجک کی بات کرے تو دلزی دوزان بادسہ اور آدھا دردن سے زیادہ لوگوں نے فلم کا میوجک دیا ہے لیکن اس میں کچھ نیا نہیں ہے وہیں چولی کے پیچھے اور سونا کتنا سونا ہے کا ریمکس کچھ نیا ہوتا تو اور مجھا آتا اور فلم کی تینوں جانی مانی اب نیتریوں کا عوینہ جو ہے وہ بہت زیادہ مجبوت ہے تبو اپنے گیت سیٹی کے رف ان ٹف رول میں خوب ججی ہیں اب سب دو اور ون لائنر سے وہ خوب ہساتی ہیں اور ساتھ ہی جمعے داریوں اور حسرتوں کو بھی درساتہ نہیں بھولتی ہے وہی جیسمن کے رول میں کرینا کا عوینہ لا جواب ہے نیتکتہ سے پرے اپنے سپنوں کے پیچھے بھاگنے والی جیسمن کے چڑتر کو انہوں نے پوری نیرتک ساتھ جیا ہے پڑ جاتا ہے تبو اور کرینا جیسی دو دگج اوینیتریوں کے بیچ کریتی نے خود کو دھومل کرنے نہیں دیا ہے ان کی پفومنس بہت ہی زیادہ دمدار ہے کپل سرما تھوڑی سی سکرین سپیس میں یاد رہ جاتے ہیں مگر فلم میں ان کا زیادہ استعمال کیا جانا چاہیے تھا بھائی سیوگی کاشٹ نے بھی اپنے بھومی کا جو ہے وہ ٹھیک ٹھانک دھنگ سے نوائی ہے اور اسی کے ساتھ یہ ویڈیو یہیں پر ختم ہو جا دی ہے تو دوستو امید کرتا ہوں آپ کو بیڈیو پسند آئی ہوگی بیڈیو پسند آئی ہو تو بیڈیو کو لائک جرور کیجے گا اور اسی طرح کے بیڈیوز پانے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کیجے گا تاکہ آپ کو اسی طرح کے لیٹسٹ اور فریس کونٹین ملتے رہے ہیں ملتے ہیں ایک اور کمال کے بیڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے آپ ہمارے چینل کے ساتھ بنے رہیے دھنیواز جے ہند جے بھارت جے سری رام